یہ حسین کے جوان بیٹے تھی مجلس ہے جوان کو آگے آتی ہے اس حسوسی پوچھتا ہے پھر آگے ہو جائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا لیلہ و انہا الیہ راجیم سوائے غم حسین کے کوئی اور غم آپ کو دیکھنا نصیب ساری رات عرصہ داری کر کے آپ لوگ حسین کے ہم شکل پیمبر بیٹے کو عرصہ دینے کے لیے بیتاب ہیں مجھے ایک جوان نے کہا تھا کہ مولانا ذرا تفصیل سے پڑھئے گا جہاں تک آپ سن سکو گے نا میری کوشش ہو گئی یاد رکھنا یہ آپ مجھے دس دن تک سنتے رہے ہیں میں نے کسی کو نہیں کہا کہ غور سے سنو گریہ کرو باطم کرو لیکن لیکن یہ وہ شہید ہے اللہ مدربندی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے مجلس پڑھی مزار امام عالی مقام میں شہدادہ اہل اکبر کی شہادت پڑھی بڑا گریہ ہوا بڑی ماتمداری ہوئی جب وہ رات کو اپنے گھر گیا بستر پہ سویا نمازِ تحجد پڑھ کے اس نے خواب میں دیکھا جنابِ سیدہ خواب میں آئی کہا شیخ تجھے کس نے کہا تھا میرے بیٹے کی قبر پہ علی اکبر کی شہادت پڑھ اس نے ہاتھ بات دیئے بنت رسول میں نے کچھ غلط پڑھ دیا کہا نہیں جب سے تو نے حسین کی مزار پہ علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے میرے حسین کو قبر میں چہت نہیں آ عجرکم اللہ عجرکم اللہ اور بزرک اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ روتے ہو نا گریہ کرتے ہو یہ آنسو ملائکہ لے کے جاتے ہیں اور ان آنسووں سے شبیر کے زخموں کو شفاہ ملتی ہے لیکن ایک ایسا زخم ہے حسین کے دل کا زخم تھی اس کو شفاہ نہیں ملتی ہے وہ کون سا زخم ہے فرماتے ہیں مولی اکبر کی شہادت کا عجرکم اللہ عجرکم اللہ اس لئے بادشاہ ہی نہ کرنا مولا نے فرمایا ہے کہ میرے بابا کی جات کی شہادت پہ اس طرح روے کرو جس طرح جوان بیٹے کی لاش پہ اس کی بھولی بات ہوتی ہے آپ کی زحمت تمام کرو یہ جو وقت آیا ہے نا بس اس وقت میرے آقا نے ایک مرتبہ شہداد علی اکبر کو بلدستہ ازان پہ کھڑا کیا لیکن آج شبیر نے گلدستہ ازان کو اپنی بہن زینب کے خیمے کے قریب کیا بابا یہ گلدستہ ازان تو آپ کے خیمے کے اس جانب تھا کہا اکبر میں چاہتا ہوں تیری آخری ازان میری بہن زینبی سنے جو کہاں نے میری بہن زینبی سنے اس وقت علی اکبر کے ہوتھ بند گئے بابا تیری بہن تو سنے ہی سنے بابا در ہواں کو حکم دے میری بھی کوئی بہن ہے جو میرے انترام میں حجرکمل اللہ مولانے کا اکبر تو ازان دے میں ہواں کو حکم دیتا ہوں ادھر علی اکبر نے کہا اللہ اکبر ادھر ریت پہ ماتا رکھ کے جو لیٹی ہوئی تھی تڑک کے اٹھی نانی امی سلمہ میرا اکبر آ گیا ادھر رکمل اللہ ادھر رکمل اللہ بعض مقتل کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ بنی حاشم میں سے سب سے پہلا شہید شہداد علی اکبر لیکن کافی ساری کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ سب سے آخر میں شہداد علی اصخر سے پہلے شہداد علی اکبر کی شہدت ہے جب بار بار شہداد علی اکبر آتے ہیں نا اور اتنا پیار تھا میرے آقا گولی اکبر کے ساتھ کئی مرتبہ جناب امی لیلا فرماتی ہیں کہ میں ڈر جاتی تھی مجھے کچھ نور نظر آتا علی اکبر کے گہوارے پہ فرماتی ہے میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی اور معدب ہو کے بیٹھ جاتی لیکن جب میں دیکھتی تو وہ میرا آقا حسین ہی ہوتے جو علی اکبر کے بندے کبھاں کھول گئے اکبر کے سینے کے بوسے لے رہے ہوتے حج رکم اللہ وہ شہزادہ بابا کے سامنے آکے کہتا ہے بابا اس آیت کا کیا مطلب ہے وَبِلْ وَالَدَيْنِ اِحْسَانَةً جب کبھی بابا پہ مصیبت بن جائے ان پہ احسان کرو بابا اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہونی ہے بیٹا جب کبھی مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے نا میں تیری زیارت کرتا ہوں بابا اب اجازت دے بھی تو میرے آقا نے جب اجازت مانگی ہے نا اس وقت آقا حسین نے کہا لی اکبر پہلے اپنی ماں سے اجازت لیں بابا کس ماں سے اجازت لوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہ جس نے مجھے اپنے برکے کے سائے میں پالا ہے اور یہ پہلا شہید ہے کہ جس کو تیار کرنے کے لیے خود امام علی مقام خیمے میں آئے اور سب بیویوں نے مل کے تیار کیا جس طرح کوئی دولہ تیار کیا جاتا ہے اس طرح جب تیار کر رہے تھے میرے مولا نے علی اکبر کو امامہ پہلانا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِ مِنَ الْاوَّالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَبْرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُهُمْ مُسِيبَا پھر پڑا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ تَاطُ الْحَلَقْ لَگَا دِیَا بیم کیا تڑب گئی اکبر کو میدان میں بھیج یعنی اکبر کا جنانہ تیار کر اور یہ وہ واحد شہید ہے کہ جس کو میرے مولا نے میدان کی طرف بھیجا بھی پھر واپس بلایا بھی ایک وقت صبح جب شہدادہ تیار ہو کے جانے لگے نا ابھی چند قدمی شہداد آواز آئی علی اکبر جی بابا علی اکبر اذرا اپنے رخصار میں بوسا دینے تھے علی اکبر گھوڑے سے چھکے حسین نے بوسا لیا علی اکبر میدان کی طرف چلے پھر آواز آئی علی اکبر اپنے بابا کو سینے دو لگانا جا حجروں کو ملاللہ علی اکبر پھر واپس بڑھتے بابا کے گھلے لگے جب تیسری مرتبہ چلے نا تیسری مرتبہ چلتے ہیں ابھی ساتھویں یا آٹھویں قدم پہ گھوڑا پہنچا ہے پھر آواز دی علی اکبر علی اکبر اکبر اپنے سینے کے بوسے دیتا جا اب کی مرتبہ علی اکبر یہ فرمایا بابا کیا آپ مجھے اجازت نہیں دیتے بابا آپ کے بادا کرو بابا کہ مجھے بلاؤ گے نہیں پیچھے سے کہا علی اکبر جاتا ہے تو بے شک جا اب حسین نہیں بلائے گا لیکن تاریخ بتاتی ہے ابھی نوے یا دسوے قدم پہ علی اکبر کا گھوڑا گیا تھا پیچھے سے آواز آئی پھر آواز دے گی کہتے لی اکبر جاتا ہے تو بے شک جا ایک مرتبہ مڑ کے پوڑے باپ کی ضرم سے عالم گیا تھا عمامے کے پیچ گلے میں رضا ڈھر کی ہوئی علی اکبر پھر کے بابا کو دے علی اکبر آئے بابا کیا مجھے مرنے کی اجازت نہیں ہے کہا علی اکبر اے کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا وہ تجھ سے اس طرح موت کی اجازت مانگتا ہے تاریخ بتاتی آپ کے جو علی اکبر چلا ادھر علی اکبر کا گھوڑا چلا ادھر حسین چلے علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا حسین تیز ہوئے علی اکبر کا گھوڑا دوڑا پیچھ سے حسین تولے حسین تولے ایک مرتبہ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا حسین گھٹنوں کے بردنے عمال لگارہ میں نانا کی شکل والا چاہتا ہے تو بے شک جا ایک مرتبہ مڑ کے مجھے اپنی زیارت کراتا عجروں کو ملاللہ علی اکبر جاتا ہے بے شک جا مڑ کے مجھے اپنی زیارت کراتا جا سیداز نے آکے حملہ کیا جب حملہ کیا یہی فرمایا کہ میں علی ابن الحسین ابن علی میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا اے قومیش کیا تم نے کیا سمجھ لیا کہ میرا بابا اکیلا ہے دو سو ملونوں کو پہلے حملے میں شاہداز علی اکبر نے باصل جہنم کیا دوسرے حملے میں ڈیڑھ سو ملونوں کو پہلے جہنم کی میں نے شاید پہلے کسی مجلس میں پڑا ہے کہ میرے آقا نے جس بھی شہید کو بھیجائے نا خصوصا بنی حاشم کے انہیں رک رک کے لڑنے کے لیے کھا کھلی اجانت نہیں تھی جب میرے مولا نے دیکھا نا کہ علی اکبر جس طرف جاتا ہے کشتوں کے پشتے لگاتا جاتا ہے اس وقت کہا علی اکبر میں نے اپنے نانا کا دیر بچانا ہے جگ نہیں کرنی جب دیکھا نا کہ علی اکبر فوج عشقیہ میں گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا ہے ایک مرتبہ شفقت پدری نے جوش مارا اب باپ بیٹے سے ملنا چاہتا ہے میرے مولا نے کرسی امامت کو چھوڑا خیمہ گاہ کی طرف آئے خیمہ گاہ میں آکے جناب امی لیلہ کو کہا امی لیلہ جو بھی ماں اپنے بچے کے لیے دعا مانگتی ہے خدا اس کی دعا قبول کرتا ہے ایک مرتبہ دعا کرتے میرا علی اکبر میرے پاس پرد گیا ہے میں حسین بڑا مشتاک ہو گیا ہوں بی بی مسلح پہ بیٹھ گئی اپنے بالوں کو پرشان کیا کھول کے دعا کی یا رد یوسف آئلا یاکوب اور پچھڑے ہوئے یوسف کو یاکوب سے ملا گیا میرے علی اکبر کو حسین سے ملا گیا تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر واپس آگئے زخموں سے چور ہیں خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے زخموں سے چور بیٹا بابا کے سینے لگا اور کہا بابا اگر ممکن ہو تو کھو اٹھانے پھلا اے کھالی اکبر دے لے جیسا بیٹا مانگنے والا ہو اور مجھ جیسا دینے والا ہو خدا نہ کرے اتنا مجبور ہو جائے کہ دو گھونٹ پانی بھی اپنے جوان کو نہ دے سکتے پڑا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْاِلَحْرَاجُونَ ایک مرتبہ ہو کھالی اکبر اپنے موں میں بھی زبان دے دو علی اکبر نے جب بابا کے دہن میں اپنی زبان رکھی کہا بابا آپ کا حلق تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے میرے پولا نے سکشتریہ امامت اتاری علی اکبر کے موں میں دی علی اکبر یہ لے اب جا لیکن علی اکبر یاد رکھ میں نے نانا کا دین بچانا ہے جنگ نہیں جیتنی میں صرف میں نے نانا کا دین بچانا ہے اب کے جب علی اکبر گہنا بڑی دور دور سے صدای آ رہی اللہ اکبر جس طرف جاتے ہیں کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں ایک ملاؤن نے کہا علی اکبر تو جنگ کر رہا ہے خیموں کو آگلہ کی ہے اب جو اکبر نے پلڑ گے دیکھا اس میں ان نے نیرہ مارا علی اکبر گھوڑے کی سین پہ سبر نہ سکے ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ اپنے رسول اللہ مسلمانوں نے ایسا عجر رسالت دیا میراج ازین سے زمین بہت حرام شکل پہ پر بابا کو آوازی السلام علیکہ یا عباد اللہ مولا سے کرسی امامہ چھوٹی تاریخ بتاتی ہے حسین اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں ہاتھ مار رہے ہیں وہ کوئی ہے جو پھر علی اکبر کا پسا بتا علی اکبر علی اکبر کہاں ہو علی اکبر آواز دو میری آنکھوں کا نور گم ہو گیا تاریخ کے دیے زانو بزانو لاشِ بسر رسید جترا کوئی چھوٹا بچہ کٹنی اور کھولیوں کے بارے چلتا ہے تو سین چل رہے ہیں علی اکبر آواز دے بابا میں ادھر ہوں جب کہاں لے بابا میں ادھر ہوں غربت بھری نظروں سے حسین نے دیکھا خاک و خون میں گلتا بیٹنے کا سینہ نہ رہا ہے علی اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا بابا میرا سلام ساری زندگی دستور رہا علی اکبر کا جب کبھی سلام کرتے تھے دونوں ہاتھ بابا کے لئے آپ نے ماتے پہ رکھتے تھے ایک ہاتھ سینے پہ ہے ایک ہاتھ ماتے پہ رکھا بابا میرا سلام علی اکبر آئی طریقہ کیوں بدل نہیں ہے علی اکبر بتا تُسہی سینے میں کیا چھپا ہے بابا نیزہ کی انہی ٹھوٹی ہے کہاں سنے حسین صابر بہت ہے دیکھوں گا بیٹے کے سینے سے پرچی کا پھر نکال تھا کیسے کہاں اگر صبر کی بات ہے تو بتا لی اکبر تیار ہے کہاں بابا نہ تُو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہوں تُو بھی بخر ابراہیم ہے میں بھی بخر اسماعیل ہوں بابا آپ پرچی نکالیے انشاء اللہ صدی جنری من الشاکرین مجھے شکر کرنے والوں سے پائیں گے بابا دادا ابراہیم کو بلا بابا تُو نے مجھے رسی نہیں باندھی ہوئی بابا تیری آنکھوں میں پڑی نہیں باندھی ہوئی ایک مرتبہ تُو اپنے سبر کا اظہار کر میرے مولانے بسم اللہ ہے و بلہ ہے علام اللہ کے رسول اللہ کہہ کے ایک مرتبہ اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈالا برچی کو پکڑ کے ہلانا چاہا برچی کے آہلی کے علی اکبر کا جی سمجھلا زمینِ کربلا آہلی اکبر کی آوالی بابا میں نہیں ترپا یہ زمینِ کربلا ترپ رہی ہے حجر حکمالاللہ حجر حکمالاللہ جب میرے مولانے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ مولانے حسین میں راضی ہوں میرے مولانے برچی میں ہاتھ ڈالا ایک مرتبہ یادی کہہ کے حسین نے جب برچی کو نکالا فکر جو برچی باہر نہیں آئی جگر کے ٹپڑے باہرہ خون کا فوارہ نکلا حسین اکبر کے خون کو چہرے میں برا پھر فرمائے اللہ متکبر من نحاض القربان میرے اللہ میری اس قربانی کو کبھو بہن سے وعدہ یاد آیا بہن سے وعدہ کر کے آئے تھے علی اکبر کو زندہ ملاؤں گا علی اکبر میں تجھے خیموں میں لے کے جانا اتنے میں اتنے میں ایک بوڑے کو دیکھا جو اپنے سر میں کاسا مار کے واش بابا واش بابا کہہ رہا ہے میرے مولا نے پوچھا تو بھی کوئی جوان مرائے پھر رہا کہتا ہے نہیں میں نے ایک بڑے کریم جوان کو دیکھا تھا جو علا تش کی آوار لگا رہا تھا میرے مولا نے پوچھا اس کی کوئی نشانی جانتا ہے کہتا ہے کہ سرخہ مامہ بھاندہ وقت میرے مولا کہتا ہے میں نے تو سبیت بنا گئے کوئی اور نشانی کہتا ہے سمندھ گھوڑے کا سوار تھا مولا فرماتا ہے کوئی اور نشانی کہتا ہے اللہ جانے اس کی سغرہ کیا لگتی تھی جب کبھی جنگ سے فارغ ہوتا تھا نا اس ٹیلے پہ کھڑا ہو کے مدینہ کی طرف رکھ کر کے کہتا تھا سغرا علی اکبر کو معاف کرنا کرتا ہے اس کا نقاب ہٹا میں نے کہا جوان مجھے اپنی زیارت کرا جب اس نے نقاب ہٹایا مجھے بدینے والا محمد یاد ہے آج تجھے اس کی زیارت کراؤں جب آیا دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے جیسے نمازی تشاہد میں بیٹھتا ہے ایک مرتبہ حسرت سے علی اکبر کا چہرہ دیکھے پھر آقا حسین کو دیکھے کہتا ہے ایسے بیٹے کوئی جنگ میں بھیجنے کے قابل دھوڑے اور میرے آقا چاہتے ہیں کہ علی اکبر جیتا جیتا بہن کے خیمے تک پہنچائے میرے آقا نے علی اکبر کو اٹھانا چاہا کوئی بوڑا اپنے جوان بیٹے کو کیسے اٹھا کہا علی اکبر تھوڑا میرا ساتھ دے یہاں پر مولا نے بنی حاشم کے بچوں کو بھی بھلایا امام حسن مشتبہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لئے آیا ایک ملون نے تیر مارا بچے نے ہاتھ آگے کیا بچے کا ہاتھ پہشانی کے ساتھ پہوست ہو گیا اس ملون نے دوسرا تیر مارا عبداللہ ابن حسن جوہ ادھر شہید ہوئے اس مگر میرے آقا نے علی اکبر کو بازوں سے پکڑا بھولوں میں ہاتھ دیکھیں اکبر کا سینہ اپنے سینے سے لگا علی اکبر کا سینہ سینے سے لگا کے ایک ایک قدم شپیر پیچھے ہٹ رہے ہیں علی اکبر میرے ساتھ باتیں کرتا حسرت ہے شپیر کی علی اکبر زندہ پہنچے خیام میں علی اکبر میرے ساتھ باتیں کرتا علی اکبر کہتا ہے وہ میرا غریب بابا وہ میرا بیکس بابا وہ میرا ناچار بابا علی اکبر بات کرتے کرتے علی اکبر کی آواز میں ڈھم پڑی علی اکبر کا سر دلک نہ لگا شپیر نے اکبر کو زمین پہ لٹا کے ایک وقت میں خیامے کی طرف آباز دی جو بی بی علی اکبر سے ملنا چاہتے جلدی آو وہ اکبر کے بات وقت کم ہے عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ